بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ ہم تیرے ہی بات کرتے ہیں اور تو جہی سے مدد مانگتے ہیں آج کے بھی لاغ میں میں نے آپ کو جو شہر اقتدار کراچی اور پنجاب کے مختلف صحبوں سے جو مختلف خبریں جو پی ٹی اے کے لئے بہت زیادہ اچھی ہیں اور نون لکھ کے لئے یعنی کہ پی ٹی ایم ٹولے کے لئے تھوڑی سی خطرناک نیوز ہیں وہ ان کے بارے میں آپ کو بتانا آئے اس میں میں نے یعنی کہ آج کی خبروں کے جو آپ کو نیوز دینی ہے وہ چھے ہیں یعنی کہ سکس ہیں پہلے نمبر پر کراچی سے بہت بڑی بہت بڑی خبر ہے جو پی ٹی اے کے لئے اچھی ہے اور پی ٹی ایم ٹولے کے لئے بہت بری ہے دوسرے نمبر پر جسٹس بابر جو اسلام آباد ہائی کوڑ کے جسٹس ہیں ان کے بارے میں خبر دینی ہے تیسرے نمبر پر چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو ہیں ان کے بارے میں چوتھے نمبر پر حامد میر صاحب ہے پانچے نمبر پر کراچی سے جو نیوز آئے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے چھتے نمبر پر خبر پکتوں کو آتے ہیں اور آخری جو نمبر ہے ساتھوہ نمبر جنہی کہ اس کے بارے میں آپ کو پی ٹی اے کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اچھی خبریں وہ آپ کو بتانی ہے چلیے آئی چلتے ہیں سب سے پہلے کراچی میں کراچی سے ایم کی ایم کی تمام جنہی کہ جو دیگیں سیٹیں تھیں جنہی کہ جو جنہی کہ ساملے کے پترانہ کے طور پر دیگی تھی تمام کا نوٹیفکیشن روک دیا گیا ہے بہت حمد دکھائی ہے ویسی جائے صاحب نے جنہی کہ یہ ایم کی ایم کی ایم کی ایم کیلئے بہت ایک سیاسی موت کا سباب بنے گا میرے خیال میں یہ اہم کیوم کے لئے بہت بڑا یعنی کہ خطرناک مرحلہ ہوگا دوسری نمبر پر یعنی کہ جو اچھی خبر ہے جسٹس بابر اسلام آباد کی طرح سے جسٹس بابر جو اسلام آباد کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں انہوں نے ارفان جو نواز ڈپٹک کمیشنر صاحب ہیں ان کو اور آئی جی اسلام آباد کو گرفتار کر کے یعنی کہ کل نو بجے عطالد میں پیش کرنے کا حکم کر دی گیا ہے اور توہین نے عدالت پیان پر دائر کر دی گئی کہ حکم انہوں نے ایم پیو تھری کے آٹر کے تحت یعنی کہ عدالت کی توہین کی ہے اور یعنی کہ شہر جہر افریزی کے کیس میں یہ فیصلہ جسٹس بابر صاحب نے سنایا ہے اور ڈپٹک کمیشنر صاحب اور آئی جی پنجاب کا نام اسی حیل میں ڈالنے کا بھی حکم دی دی گیا ہے میرے خیال میں یہ ان کے لئے کافی نہیں بلکہ ان کے لئے تو جس طرح جسیدھے دوسرے لوگوں پر گولی چلاتے ہیں ان پر بھی اس طرح ہی کی گولییں چلائی جانے چاہیے چوتھے نمبر پر ہمارا جو پاکستان کا ایک عجیب قسم کا قاضی بنا ہوا جس کو لوگ منشی کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشن انہوں نے انہیں 64 سے دو رکنی بینچ سمیت یعنی کہ دو رکنی بینچ تحت ہے یعنی کہ جو فیصلہ محفوظ کر لیا ہے کچھ دیر با سنائے جائے گا یعنی کہ یہ جسید جو ہیں سالوں کے سین کو جتوائے گی تھی آپ کو بتاونا چاہیے یہ جو ہمارا چیف الیکشن کمیشنر ہے کس کے بحاف پر بولتا ہے کہاں سے ان کو ڈیل کی جاتا ہے کہاں سے ان کی چابی حلائی جاتی ہیں کہاں سے ان کو سٹارٹ کی جاتا ہے کہاں سے ان کو ہاف کی جاتا ہے فیصلہ کیا ہے گا وہ آپ کو پہلے بتا میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیسرہ لائی کی خلاف ہی آئے گا اور کراچی سے یعنی کہ جو بڑی خبر ہے وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے چھتے نمبر پر خبر پختنکا خبر پختنکا کے دو نیوز ٹو نیوز ہیں پہلے نیوز جو خبر پختنکا کے نامزد وزیراعلا علی امین گھنڈا پر جو ہیں انہوں نے آپ نے ادھر اعلان کر دیا ہے کہ ہم یعنی کہ راشن کارڈ بھی بیوہ کارڈ بھی جاری کریں گے یہ دونوں کارڈ بھی جاری کریں گے جیسے جیتی ہیں بچوں کو راشن اور سکول فیش تک ملے گی یعنی کہ انہیں کوئی قسم قسم کا پڑھنے کا مسئلہ پیش نہیں آئے گا بڑی اچھی خبر ہے دوسری نمبر پر خبر پختنکا کے جو ازاد آدمی دوارہ انہوں نے نیت آدمی کانسل میں شمولیت بقیدہ کر لئی ہے بڑی خبر ہے اس کے بعد پی ٹی اے کے لئے کچھ جنہی کہ جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی اے کے جو پنجاب میں سے ہیں جنہی کہ کینڈیٹ آدمی دوارہ وہ اٹی ٹو ہیں ارکان اسیمبلی کے وہ جنہی کہ سنیت حاد مولانا ناصر عباس کے پارٹی میں زم ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنا بقیدہ ادھر الیکشن کمیشن کو ڈیکلیریشن بھی جمع کروا دیا ہے اور سنیت اتحار کے سربراہ نے بھی جنہی کہ اپنے ڈیکلیریشن فارم جمع کروا دیا ہے اس کے بعد جنہی کہ سندھ کی جو تیرہ سیٹس ہیں وہ بھی جنہی کہ شامل ہو چکے ہیں انہوں نے اپنا ڈیکلیر فارم جو ہے وہ جمع کروا دیا گیا ہے اور اس کے بعد حامد میر کے بارے میں جنہی کہ ایک خبر ہے حامد میر صاحب نے بہت ایک اچھا بیان دیا ہے ہم انبیر صاحب نے کہا ہے کہ نولی کس کس کمیشنر کو پاگل قرار دے گی دس کمیشنر بیان دینے کے تیار ہیں میرے خیال میں نواز شریف یعنی کہ اس بیانی سے واپس لینا ہوگا یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دس کمیشنر جو ہیں وہ بیان دینے کے لیے تیار ہیں آپ کس کس کو پاگل کریں گے میرے خیال میں نواز شریف نے تو ادھر آ کر بہتر اڑایا تھا لیکن لوگوں نے نواز شریف کے توتے اڑا دیئے ہیں بہت تو یعنی کہ ان کے لیے مشرمی کی بات ہے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں ملک میں اس وقت مارشاللہ کا بہت زیادہ خطرہ موجود ہے لیکن اس کے رستے میں کون رکاوٹ ہے کیا رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ صرف اور صرف خزانہ خالی ہے خزانہ خالی ہونے کے وجہ سے مارشاللہ نہیں لگ پا رہا اس لیے یعنی کہ وہ مارشاللہ کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں یعنی کہ کچھ لوگ نو مئی نو مئی کے بارے میں ڈرامو کرتے ہیں کہ نو مئی یہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا نو مئی کو یومے سیاہ کے طور پر مناتے ہیں ان سے بندر پوچھے کہ مشرقی پاکستان جب پلیدہ ہوا تو اس وقت سانے نو مئی نہیں تھا وہ یومے سے آنے ہی تھا جو سکول کے چار سو بچے ایک موقع پر شہید کر دی گئے کیا وہ نو مئی نہیں تھا اس کو نہیں منانا چاہیے حقیقت میں ہمارے اوپر بہت زیادہ نو مئی ہو چکے ہیں جس کو ہم مناتے نہیں کیا بھٹو کو فانسی دی گئی وہ نو مئی نہیں تھا بے نظیر کو قتل کر دی گیا وہ نو مئی نہیں تھا حقیقت میں یعنی کہ غلاموں سے کوئی بھی کام کروایا جا سکتا ہے میرے خیال میں سب غلام ہیں لیکن کمز کم آپ نہیں تو میں تو صوف فیصد چوٹی کے ساتھ کہا سکتا ہوں کہ میں تو غلام ہوں کیونکہ ہمارے ملک میں تلیم کا بجٹ اور صحت کا بجٹ دوسرے ملکوں میں ہر یعنی کہ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے بجٹ زیادہ ہوتا ہے لیکن ہمارے ادھر اتنا بجٹ ہے کہ اس کو میں گالی بھی نہیں دے سکتا وہ گالی بھی ہی ہے جو کوئی مو سے نہیں نکالی جا سکتی اور دوسری طرف جو فائز عیسی صاحب ہیں وہ بہت اب شور شرابہ کر رہے ہیں جو ادھر ریپیٹی آئی کا کیس تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم اکی فروری کو یعنی کیس قسمات کریں گے میں نے آپ کو پہلی گوڑی آدمی بھی بتا دیا ہے کہ یہ کچھ نہیں کرے گا اس صرف اس ریپیٹی آئی کے جو جس نے ریٹ دائر کیا اس کو فائن کرے گا اور اس کے بعد یعنی کہ اس قاضی صاحب سے بندہ پوچھے کہ آپ نے کیا بلکل زندگی میں ایک ہی چیز کرنی ہے غلامی کرنی ہے اللہ آپ کو ہدایت دے ہوئے اور آپ کو اچھا ذہن اچھی صحت اتا فرمائے لیکن ہدایت پھلی ان کو یہ نہیں نظر آرہا جو اس وقت پی ٹی کے اسی سے زیادہ سیٹے ہیں وہ جنہی کہ ان دوسری پارٹیوں کو بطور طوفہ دے دی گئے جنہ میں پیپل پارٹی ایم کی ایم ہے یعنی کہ نون لیک ہے اس وقت ان کی گیارت مر چکی ہے آپ ان کو کون بندہ سمجھے کون کا ہے بشرم قسم کے لوگ ہمارے اوپر جو ہیں وہ انسلت کیے گئے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نی ہوئے تو اس کو کہنے لیے لائک سبسکرائب کر دیجئے گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے جو کہ کل صبح یارہ مجھے انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی فی ایمان اللہ